ایس ڈالر میں بھی دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس وقت گیس کی شاٹیج ہے اور ہم کو بجلی جو ہے وہ فرنس آئل سے بنانی پڑ لی ہے مہنگی ترین بجلی ایلن جی گیس اپنی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پہ ہے کبھی بھی اتنی اونچی سطح پہ نہیں رہی ہے تیل جو تھا خردنی تیل مطلب ساری کروڈ آئل جو تھا وہ بھی ایک سو چوبیس ڈالر تک گیا تھا آج اللہ کی مہربانی سے چلو سو کے نیچے آیا آج بھی نائنٹی فائف کے قریب ترین ہے خردنی تیل بھی مہنگی ترین سطح پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا اور یہاں ایسا لگ رہا تھا کہ گھی اور تیل کی شوٹنج ہو جائے گی اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب شباہ شریف نے خود فون کیا اور انڈونیشیا کے صدر سے بات کی اس کے بعد ایک وزیر کو بھیجا تو اس کے بعد پھر تیل کی اور خردنی تیل کی یہاں پہ سیچویشن اچھی ہوئی اور اللہ کی مہربانی سے افقیمتیں کم ہو رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی مشکل فیصلے لیے تھے وہ ہم نے لیے جس کے اندر نمبر ایک فیصلہ یہ تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سے سبسیڈی اٹھائی گئی اور وہ کیا اس کے بعد ہم نے کچھ بجلی کو بھی مہنگے کری جو سبسیڈی تھی وہ ختم کری دیگر چیزیں کی اور میں بہت ہی خوش ہوں کہ پاکستان کی عوام نے ہمارا ساتھ دیا کوئی ایسے سٹریٹ پروٹیسٹ نہیں ہوئے تھے جس کا لوگ ڈرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن پاکستان کے عوام نے ساتھ دیا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی آئی پاکستان میں بالکل آئی جون کے مہینے بھی مہنگائی تھی اور جولائی کے مہینے بھی مہنگائی میرے خیال سے منت بیس پرسنٹ تھا لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی مہربانی ہوئی ہے اور اب تھوڑی سی مہنگائی کے در کمی کمی آ رہی ہے ہمیں اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ اب جو ڈالر جو کہ سترہ جولائی کے الیکشنز کے بعد ہمارے کنٹرول سے تقریبا ن لے آئیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس چیمبر کی باتوں پہ آتا ہوں اکثر یہ بات کرتا تھا میں اور اس زمانے میں شاید میں اکیلہ یہ بات کرتا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس وقت ڈالر اس لیے اوپر جا رہا ہے کہ ڈیمانڈ فور ڈالر بہت ہے جب اسی بلین ڈالرز کا ہم امپورٹ کریں گے جو ہم نے دو آزار بیس اکیس میں اکیس بیس میں کیا اور صرف اکتیس بلین کا اس کے سامنے ایکسپورٹ کریں گے تو پاکستان میں ٹریٹ کا خسارہ اٹھالیس بلین ڈالرز اگر ہوگا تو وہ ملک جو اٹھالیس بلین ڈالر یا پندرہ پرسنٹ اف جی ڈی پی اپنا ٹریٹ کا خسارہ کرتا ہے وہ ملک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا معیشت اس کی کامیاب نہیں ہو سکتی اور آپ دیکھ لیے پوری دنیا میں کہ پندرہ پرسنٹ ٹریٹ ڈیفیسٹ کون ملک کرتا ہے میں قالتا شاید شاید پاکستان سے زیادہ پچھلے سال ٹری بلین ڈالرز یہ سب سے اونچا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں تھا وہ دو آدار سات آٹھ میں ہوا جو آٹھ اشاریہ ایک فیسر دف جی ڈی پی تھا یہ مشرف صاحب کے آخری سال میں نمبر دو پھر ہمارے سال میں ہوا انیس بلین جی ڈی پی اور پھر سترہ اشاریہ پانچ بلین جی ڈی پی پی پشلے سال ہوا پاکستان بہت بہت عرصے سے ایک بوم بس سائیکل میں ہوتا ہے ہم گروت کرتے ہیں کچھ عرصے تک گروت کرتے ہیں پانچ پرسن چھ پرسن گروت لے کے آتے ہیں پھر فوراں بسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا کے سارا جو معیشت کا کاروبار ہے وہ معیشت کا جو داروں مدار ہے وہ امپورٹ بیسٹ گروت پہ ہے ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ لیڈ گروت نہیں کی ہے اور یہ جو ہم موڈل پرسیو کرتے آ رہے ہیں امپورٹ سبسیچوشن کا وہ موڈل ہمارے لیے موضوع نہیں رہا ہے اور دنیا کے جن ممالک نے ترقی کری ہے جاپان نے پچاس اور ساٹھ کی د دہائی میں کری ہے چین نوے کی دہائی میں اور اس صدی کی پہلی دہائی میں جو ترقی کری ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروت سے کی ہے کوریا ہو گیا کوریا کو چھوڑ دیا اگر سنگاپور جاپان کو ہانگ کانگ دیکھ لیجئے تھائیلنڈ دیکھ لیجئے ملیشیا دیکھ لیجئے ایکسپورٹ لیڈ گروت ہوئی ہے اور ہم یہاں پہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف نے پانچ سال کے اندر پاکستان میں بجلی ڈبل کر دی بارہ آ ہزار میگا وارڈ پہ ہم آئے تھے جب بارہ ہزار پانچ سو میگا وارڈ سے زیادہ کسی دن بجلی نہیں بنا سکتے تھے آج پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے پچیس ہزار ساڑھے پچیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنتی ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ جولائی کے مہینے میں جون کے مہینے میں کچھ دن ایسے تھے جس دن تیس تیس ہزار میگا وارڈ کی ڈیمانڈ تھی جب بہت زیادہ آہ گرمی تھی تو ہم پانچ پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی تو کیا پاکستان میں انڈریسٹر پرڈکشن ڈبل ہوئی نہیں کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی نہیں ہم ایکسپورٹ کو وہیں رکھشڑاوائے دوہزار گیارہ کے اندر پاکستان میں پونے پچیس بلین کا ایکسپورٹ تھا ایکسپورٹ تھا دوہزار گیارہ میں آج دوہزار بائیس کے اندر ہم اکتیس بلین پہ پہنچیں اس میں سے اگر میں کارٹن پرائس کی انکریس نکالوں جو صرف تین سال کے اندر چہہہ دار سے اٹھارہ انیس تیزار ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگلے سال جو ہے وہ کچھ اور ختم ہو جاتا ہے اب ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے دو ادار اٹھارہ میں جب ہم گئے تھے چھوڑ گئے تھے گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے آج گندم ایمپورٹ کر رہے تھے اور گندم جو ہے پچھلے مہینے ہم نے جیلے مہینے پہلے پانچ سو پندرہ ڈالر کی پانچ لاکھ ٹن گندم ایمپورٹ کری ہے مطلب گندم کی حکومت کی کاؤس جو ہے وہ سو روپے سے ہونچی ہے ایمپورٹ کرنے کی سو خاد ایمپورٹ کرنی پڑ لی ہے کیونکہ خاد ہم ہماری خاد اسمگل ہو گئی تھی پچھلے سال ہم کو خاد ایمپورٹ کرنی پڑ لی ہے پاکستان میں نہ اگری کلچر پاکستان اپنے آپ کو اگری کلچر کنٹری بولتا ہے نہ اگری کلچر پروڈکشن اچھی ہے ہم کسی چیز کے اندر ہماری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے میز کے اندر ایک پروڈکٹیوٹی ٹھیک ہے ورنہ رائس میں ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے ہماری گندم میں پروڈکٹیوٹی کم ہے ہماری کپاس میں پروڈکٹیوٹی کم ہے آئل سیٹ پورا پاکستان سرسوں کا ساگ مکہی کی روٹی کھاتا ہے آئل سیٹ پاکستان میں ہم پیدا نہیں کر سکتے نہ سرسوں کا سیٹ پیدا کر سکتے زیادہ نہ کنولا پیدا کر سکتے کنولا ہائیبرن ہوتا ہے اس کا سرسوں کا ہم کو پانچ سے چھے بلین ڈالر کا اس سال بھی خردنی تیل ایمپورٹ کرنا پڑے گا اس سستی پرائس میں پام آئلم کو ایمپورٹ کرنا پڑتا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کو ہم کو چینج کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ اگر آپ بوم برس سائیکل پر رہیں ایک سو دو ایک سو تین عرب یا ایک سو پانچ عرب روپے تو اب ہمارے ڈالرز تو ہمارے قرض ہو چکا ہے اور اب دنیا سے قرض لینے میں مشکل بھی ہو گئی اور اب شرم بھی آتی ہے کیونکہ اب جب ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے پاکستان کا بانڈ تھرٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر بکراس ہے وہ فورٹی پرسنٹ تک چلا گیا تھا اللہ کی مہربانی سے کل دو پچھلے ہفتے کے اندر ایلڈ جو ہے وہ چودہ فیصد کم ہوئی ہے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کر لیا اللہ کی مہربانی سے آئی ایم ایف کی جو فنڈنگ گیپ تھی اس کی طرف بھی ہم نے کافی پیشرفت کر لی ہے کل یو اے ای نے اناؤنٹ کیا ہے کہ ایک بلین ڈالرز کا پاکستان میں وہ اس ٹاک میں انویسٹ کریں گے بائی بیک بیسیس پہ وہ ایک اس سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا وہ ہمارا دوست ملک ہماری مدد کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ بائی بیک کس طرح ہو رہا ہے میں ان سے ملا تھا عید کے دن میں نے ان سے پہلے کہا کہ دیکھو تم نے انیس سو چھانوے اور انیس سو ستانوے میں ہم کو تین سو ملین ڈالرز اور تیر سو ملین ڈالرز کر دیا ہے ہم ابھی وہ واپس کرنے کی پوزشن میں نہیں ہے چھانوے ستانوے کا لون رائٹ اس کو ری رول کر دو انکہ ٹھیک ہے میں نے اس کو کہا کہ تھوڑی سی اور ڈیپالٹ دے دو اس نے کہا یار تم لوگ کب اس کی مانگ رہے ہو مطلب ایک من حاصل قوم ہم مسکرار ہیں حاصل ہے لیکن انیس سو چھانوے سے لے کر آج تک ہم وہ ساڑھے چار سو ملین ڈالرز واپس نہیں کرتے ہیں اور یہ شرم کی بات ہے اور ساڑھے چار سو ملین ڈالرز سے زیادہ ہم ایک ایک مہینے کی سبسیڈیاں دیتے رہے ہیں ساڑھے چار سو ملین ڈالرز ہم کہاں خرش کر دیتے ہیں اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیسی کیسی چیزیں امپورٹ کیوئی ہیں ساڑ اس کے بعد آپ مجھ کو بیچتے ہیں کہ جاؤ اس سے اور ادار لے کر رہا ہوں تو شرم آتی ہے پھر ٹھیک مطلب سچ بتا رہا ہوں پھر شرم آتی ہے اسی طرح سعودی عرب سے بھی یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے دو بلین کا ڈیپوزٹ دیا آپ یہ نہیں بات کر رہے ہیں کہ اپنی ڈیپوزٹ واپس ہم دے رہے ہیں آپ کو آپ کہہ رہے ہیں مزید ایک بلین دے دو آئل ہم کو ڈیفر پیمنٹ پہ دے دو فلاں ہم کو ڈیفر پیمنٹ پہ دے دو فلاں سے فون کروا دو شہباز شریف سے فون کروا دو آرمی چیف سے فون کروا دو یہ کس طرح کا ملک چلا رہے ہیں اسی بلین ڈالرز کا ہم نے امپورٹ کیا لاسٹ یہ اسی بلین ڈالرز کا اور سامنے تیس بلین کی ایکسپورٹ کریے اکتیس بلین کی کاش اگر یہ الٹا ہو جاتا سمجھ لوگے آج اسی بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے اور تیس بلین کی امپورٹ کر رہے ہوتے تو مجھے کسی ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ میٹنگ بڑی آسان ہو جاتی لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت میں فل فور ایکسپورٹ نہیں پڑا سکتا ہوں اور میں ہر جگہ پہ جولی پھیلائی رہا ہوں اور کر رہے ہیں لیکن کم از کم تھوڑا سا تو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھلانا چاہیے تو دو چیزیں ہم کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بابت ہوں بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوتا ہے نا جو حکومت ڈیفیسٹ کرتی ہے وہ حکومت کی ڈس سیونگ ہوتی ہے جب حکومت ڈس سیف کرتا ہے تو حکومت کو کہیں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں یا ہم وہ پرائیوٹ سیکٹر سے لے سکتے ہیں لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر کی سیونگ ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کی انویسمنٹ کے برابر ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہی ہم کو دینے کے لیے ہم پیسے چاپ کے لیے تو مہنگائی ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوسرا جو ہم کو پیسے لینے ہوتے ہیں وہ کسی اور حکومت سے لینے ہوتے ہیں ملک کے باہر کے لوگوں سے لینے ہوتے ہیں جو ملک کے باہر سے پیسے آپ ادھار لیتے ہیں وہ امپورٹ کی شکل میں آ رہے ہوتے ہیں جس کا ہم current account deficit کہتے ہیں current account deficit basically جو ہوتا ہے اس کو twin deficit theory کہتے ہیں کہ جتنا budget deficit آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا دوسرا current account deficit ہوگا کیونکہ budget deficit is basically other things being equal financed by your foreigners financed by foreign governments which is current account deficit اگر آپ نے پچھلے چار سالوں میں میں تھوڑی سی سی سیاسی بات ہو جاتی ہے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں خاص طور پر بلوانی صاحب آپ کے ساتھ معذرت ہے لیکن پچھلے چار سالوں میں اور خان صاحب میں بڑی اچھی بھی چیزیں کی ہوں گی میں میں اس کی نشاندہ ہی نہیں کروں گا ہوگی ضرور چیزیں کچھ اچھی ہوں گی لیکن پچھلے چار سالوں میں خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے اس آدمی نے پونے چار سال کے اندر ملک کا سیونٹی نائن پرسنٹ قرضہ بڑھا دیا میں نے ایک مردہ ایٹی بولا تو شوکترین نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے وہ سیونٹی ایٹ ہے تو سیونٹی ایک سیونٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹو سیونٹی نائن راؤنڈ کر لیتے ہیں یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا ہم پچیس ہزار عرب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے ٹو بی پریسائز چوبیس ہزار نو سو باون اشار یا تین عرب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ پینتالیس ہزار عرب روپے کر دی آپ نے پونے چار سال کے اندر آپ ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں سولہ سو عرب روپے کا کیا تھا آپ نے وہ اٹسیس سو عرب روپے کا کیا تھا تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ بھی پڑھنا تھا وہ بھی بڑھ گیا اکھٹے آپ نے وہ فورن آپ کو کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے آپ ڈیپوزٹ کو لون کو ڈیپوزٹ کہہ دو ڈیپوزٹ کہہ دو لون کہہ دو انویسٹمنٹ کہہ دو بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیں آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے یا آپ سوڑی سی سوورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں جو ہوتی ہے جھوٹ کیوں بولنا ہے جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیادہ تو ہوگا پھر آپ کا ایمپورٹ بڑھ گیا ایمپورٹ اتنا بڑھ گیا اور یہ اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں یہ میں نے اصل قوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ بشرف صاحب کے زمانے میں ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا آپ کی یہاں پر ایمپورٹ آ رہی ہے فورنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا جو ویسٹن کے پلانٹس ہیں جی کے اس کے بعد سائی وال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے آہ پوڈکاسٹر میں کول کا پلانٹ لگا انڈریسٹرل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی اگر آپ ان پلانٹس سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے پھر پیسے آتے آپ کے پاس وہ ریپیمنٹ کرنے کے پیسے آتے آپ نے ان پلانٹس سے شادی آل بنا لی ہے وہ بجلی سے ہم شادی آل پر بجلی چلتی ہے ریسٹرانٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے اس کام نے پروڈکٹف کام نہیں کیا تو پھر جب میں ادھر آیا ہوں اور پھر اس لئے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا لیکن صرف معذرت کروں گا یہ کام نہیں کروں گا میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری ہم نے جو بین لگا تھے میں نے وہ بین ای سی سی نہ اٹا دی ہیں وزیر آدم صاحب کے پاس جائیں گے وہ ٹیمپریری بینٹس تھے لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر سی بیوز کے اوپر دو تین مہینے تک بین رہے گا آپ کو جو ایٹی فور ایٹی فائیو میں تکلیف آ رہی ہے وہ دو تین مہینے تک تکلیف رہے گی میں اسے معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں تقریر آپ کر رہا ہوں آپ یہ بیوز گاری کتر کی تو یہ میں تکلیف بلکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی بالکل میں معذرت چا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا میرا میں اس دن کہا تھا وہ لوگوں نے کہا بھی اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرس پرارٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی نہ میری فرس پرارٹی جو ہے وہ گروت کو لے کے آنا ہے میری فرس پرارٹی اور انلی پرارٹی رائٹ نا is to save this my country from default اور آپ سب کی بھی پرارٹی یہی ہے مجھے یقین ہے کہ deep down all of us are پاکستانی we want to don't be not be embarrassed to the rest of the world کہ ہم default والا ملک میں ہوں ہم یہی کریں گے اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے ہم نے بھی پرائز کم کری شرلنکا نے بھی پرائز کم کری شرلنکا نے مو موڑ لیا کہا کہ ہم دیکھ لیں گے آئی ایم ایف کا ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم بات نہیں کر رہے ہیں میں ہم لوگ اپریل میں آئیم نے کہا نہیں ہم پرائز بڑھا دیں گے ہم نے بات شروع کر دیں ان سے پھر بڑا بھی دی پرائز تھوڑی سی دیر سے بڑھا ہی لیکن بڑا بھی تھی بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری ان کو آئیم ایف پہ جانا پڑا چار بلین ڈالرز مانگیں آج پیفٹی پرسنٹ پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے آج تین سو آٹھ روپے کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے ہائی اوکٹین میغادو کو تین سو پچاس روپے کا ہو گیا ہے تو بنگلہ دیش نے بھی کہا صحیح کیا اپنے ملک کو پ پہلے آدمی بچاتا ہے سیفٹی فرسٹ تو اب ایٹی فور ایٹی فائف کا جو مسئلہ ہے آپ کا اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکلر سے پہلے کے آئیٹمز تھے ایک سو تہتر آئیٹم وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو پتا تھا چلوں کہ جو جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں تو ہم نے ایک کمنٹی بنائی ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں ہمارے میمبر کسٹمز اس کے اندر ہمارے مرتضاء میمن صاحب بھی ہیں اور سوال فاروقی صاحب بھی ہیں سپیشل سیکٹری اور سیکٹری کامرس احسان ایک افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وزیر آدم کے کورڈنیٹر ہیں فور انڈرسٹری اور میں آپ لوگ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائٹ کریں کراچی چیمبر بھی کریں دیگر چیمبر بھی کریں اسوسییشن بھی کریں ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ ایٹ ڈیجٹ کا کورڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہے یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے ہم وہ ختم کر دیں گے میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں ٹاپ ایکسپورٹرز ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے ج مدد پچیسٹی کیونکہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ می بی ایٹی پرسنٹ آف ایکسپورٹز تو ویل سی ہم وہ کر دیں گے ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے لیکن باقی چیزوں کو دو تین مہینے تک فسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے یہ ہم سے آپ کہہ کہ شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ ٹھیک ہے کیونکہ میں اب کر لیں شرمندہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں میں یہ ہونے نہیں دوں گا ٹھیک ہے یہ 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 دس ویل نوٹ دو for three months there are other ways i can actually control this ہم interest rate دو تین پرسنٹ بڑھا دیں گے تو import اور بھی کم ہو جائے گا تو ہم ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا choices ہیں ہم اگر اور devalue کر دیں تو تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا لیکن اگر ہم devalue کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا تو کہ غریب آدمیوں کو کھانے کی روٹی اس کے چھین لیں گے کیا کریں گے so we are very happy کہ یہ ہمارے import کرنے سے dollar control میں آ گیا اور انشاءاللہ اس کا سمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لئے اور بھی آسانی ہوگی تو اور جہاں تک آپ کے damage کا تعلق ہے میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے member custom کا اور chairman fbr کا اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل صاحبزواری کا اور chairman kpt کا کہ انہوں نے اس پہ محنت کیے اور chairman صاحب میں آپ سے ہی request کرتا ہوں کہ آپ ایک letter all لکھ دیں کہ یہ جو ڈاکٹر انائیہ delay کرتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے permission کا اور اس کے لئے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولا کیا تھا کہ کم از کم پچاس پرسنٹ تو ان سے آپ damage معاف کروائیے یا کوشش کر کے اس سے زیادہ معاف کروا دیجئے تو chairman صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیجا ہم کوشش کر کے آپ کا یہ damage حافظ کروا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو فی ڈی لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو stagger کریں ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے اس کے ساتھ ساتھ سروس پروائیڈرز پہ آپ نے کہا کہ service پروائیڈرز should be excluded from sr of by fbr on sales tax ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات حاجی صاحب حاجی صاحب جولری کے issue پہ آپ نے دس ہزار روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا میں نے چالیس ہزار روپے رکھا تھا آپ اگر تیس ہزار کہتے ہیں تو آپ کی بات مان لیتا نہیں نہیں میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ نے دس ہزار کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگیننگ ہے تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے ہم جولری کا جو چالیس ہزار روپے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو fix tax میں ہی رکھیں گے لیکن ہم تیس کر دیں گے لیکن ہم آپ کو یہ option دے دیں گے کہ جس آدمی کو fix tax رجیم میں نہیں جانا ہے جس جولر شاپ کو دیکھیں بڑے شاپس نے اس میں رول یہ ہے میں لوگوں کے لئے بتا دوں کہ تین سو سکوائر فٹ تین سو سکوائر فٹ سے چھوٹ بڑی دکانیں جو ہیں وہ sales tax دیں گے تین پرسنٹ جولری پہ سترہ سے ہم نے تین کر دیا اس میں کسی نہ appreciate نہیں کیا لیکن ہم نے کر دیا سترہ سے تین جو تین سو سے چھوٹی دکان ہیں ان کو ہم نے fix کہہ دیا انہوں نے کہا نہیں چالیس ہزار بہت زیادہ تو پھر میں کہا تین پرسنٹ پہ آ جاؤ تو وہ option ان کے پاس ہے جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ چالیس ہزار بہت زیادہ ہے وہ تین پرسنٹ پہ بھی آ جائے لیکن اگر وہ تین پرسنٹ پہ بھی نہیں آنا چاہتے چلو ہم چالیس سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پ� کہ آپ دس ہزار روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں اور آپ کے پاس کوئی پانچ کروڑ روپے کی انونٹری کم از کم برکی ہوتی ہے اور آپ دس ہزار روپے بھی ٹیکس دینے کے لئے دیار نہیں ہے تو میرا خالصہ تھوڑا تھوڑی سی میں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے مطلب سیریسلی مطلب یہ کہ یہ نو مطلب یہ اے ٹرافک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے مطلب you have to do some things some things cost us a lot of money جو گورمنٹ کی سکولیں چلتی ہیں اس کے ٹیچر سری میں نہیں آتے so so we have to do this so so یہ ہم آپ کے لیے لیکن جو بھی جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی اس پہ میں آ جاؤں پہلے تاجر چھوٹے تاجروں کے پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک fix tax ڈالا تھا اس میں میں let me admit first of all کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا سچی بات ہے traders نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی کوئی چھوٹی پان کی اقتم ڈھابا ٹائپ کا ہے پان کی بھی چھوٹی دکان ہے وہ اگر چل رہی ہوگی یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی تھی کوئی پنساری کی دکان ہے تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے تو اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں آپ ہم نے کہا تھا کہ تیس ہزار روپے کا بیلت ہم لیجئے اس کے اوپر ہم دو سو یونٹ تین سو یونٹ پہ لے رہے تھے اس پہ تین ہزار روپے مانگ رہے تھے ہماری سوچتی کہ تین ہزار روپے کا مطلب ہے سو روپے پر ڈے سو روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی میں نے سوچتا تھا کہ دکان والا لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہوگا اور بارہ لاکھ روپے سال سے کماتا ہے اس سے اگر میں چھتیس پرسن ٹیکس لے رہا ہوں تو تھری پرسن آف انکم لے رہا ہوں یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے میرا یہ سوچتی بارہ لوگ نے کہا نہیں آپ ڈیر سو یونٹ کا کر دیں پرائمیسر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سو یونٹ میں افتا چھوڑ دو زبیر مطیوالا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے تو ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ تین سو یونٹ چھوڑ دیں ڈیر سو یونٹ کا مطلب ہے کہ پچاس فیصد دکانیں ختم کر دیں دو سو یونٹ کا مطلب ہے کہ سکسٹی سکس پرسنٹ دکانیں ختم کر دیں دائی سو یونٹ کا مطلب ہے کہ سیونٹی فائی ایٹی پرسنٹ دکانیں ختم کر دیں اور تین سو یونٹ کا مطلب ہے کہ نائنٹی سکس پرسنٹ دکانیں جو ہیں اس کو ہم نے استثنہ دے دیا تو پھر چار پتھنڈ دکانوں کے لئے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ رہا چاہیں تو ہم نے کہا چھوڑا ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریبل ٹیکس پہ چلیں گے ٹھیک ہے ویریبل ٹیکس پہ جائیں گے اگلے تین مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ ایٹی ایل پہ لے کر آئیں جن کو آنا ہے جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں زبردستی نہیں ہے ٹھیک ہے ایٹی ایل ہی نہیں کہ ایکٹیف ٹیکس پیرز لسٹ کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں کوئی گھر خریدتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے ایٹی ایل پہ آتے ہو آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں تو ایٹی ایل پہ آئی جانا چاہیے اور میرے خاند سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ لیکن تین مہینے تک میں نے اس لئے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پرائس شوق ہے لوگوں کو دویم یہ کہ بجلی جو ہے وہ تین مہینے بعد سستی ہو جائے گی یہ ہمیں پتا ہے والڈی کہ تین مہینے بعد جو اس ٹیریف سکیجل ہے اس کے تحت بجلی جوڑی جو ہے کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو جب کمرشل بجلی سستی ہو جائے گی تو ہم اکتوبر سے پھر ٹیکس آپ کا ویریبل بڑھا دیں گے تو ابھی وہی ٹیکس ہے جو پہلے تھا which is 5% انکم ٹیکس 5% سیلز ٹیکس ساڑھے ساتھ ہے دس تھا سیون اینہ آف پرسنٹ سیل ٹیکس نہیں شروع میں پانچ اور ساڑھے ساتھ پانچ پرسنٹ سیلز ٹیکس اور ساڑھے ساتھ پرسنٹ انکم ٹیکس جو پہلے تھا ریجیم جو اپریل میں 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 تھا وہی ہو جائے گا یہ اکتوبر تک سبٹیمبر تک رہے گا پہلی اکتوبر کو جو پانچ پرسنٹ کا نمبر ہے اس کو ساڑھے ساتھ کر دیں گے اور جو ساڑھے ساتھ نمبر تھا اس کو دس کر دیں گے تو تھوڑا سا پھر ٹیکس بڑھا دیں گے اور پھر جتنی زیادہ بھیل ہوتا ہے کوئی پانچ سو انٹ والا آٹھ سو انٹ والا ہزار انٹ والا اس کا اس مطابقت سے بڑھاتے رہیں گے تو تھوڑا سا مطلب بڑی دکانے والوں سے بڑھائیں گے میں کلیر آپ کو بتاتا ہوں کہ بیالی سار اب روپے کا ہمارا ٹیکس تھا پچھلے سار ہم نے چھے عرب روپے لیے تھے ہم بیالی سار اب روپے لینا چاہ رہے تھے یہ جب میں نے کہا تھا کہ میں سیکریفائس شیئر سیکریفائس ہوگی تو وزیراعظم پاکستان کے بیٹوں کے جو شگر مل چلتی ہے اس کو میں نے دس پرسنٹ روپر ٹیکس لگایا میں نے اپنے بزنس کے اوپر بھی زیادہ ٹیکس لگایا تو میں چھوٹے اور اور میں نے بہت لڑائی کری ایک ہفتے دا کہ کم از کم لاکھ روپے کی انکم کو آئی ایم ایف سکوا کے ایگزیمٹ کر دو وہ نہیں مانے تو پانچ سے میں نے ڈھائی پیسنٹ کر لیا لیکن ہم نے سب کے بزنس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لگایا تو ہم نے تھوڑا سا دکانداروں سے بھی لیں گے ایٹ ٹوئیٹی فائی پرسنٹ آف آور جی دی پی کمز سروس سیکٹر ویری ریٹل منفیکچرنگ ویری ریٹل ٹیکس کم فرم دیٹی منفیکچرنگ سے ہم ٹیکس لیتے ہیں تو ہم نے پھر کوشش کی کہ وہاں پہ ٹیکس لیں ہم اب بیالیس ہزار عرب روپے سے پیچھے آٹ گئے لیکن پھر بھی ہم تینتیس عرب روپے سے ٹیکس لیں گے ویریابل کے حساب سے تو مطلب یہ کہ یہ یہ نہ سمجھیں کہ مفتاہ اسماعیل نے ٹیکس چھوڑ دیا ہے مفتاہ اسماعیل نے وہ کوئی میری کوئی زد بحث نہیں دی ہم کو ان کو فکس نہیں دینا فکس نہ دو ویریابل دے دو لیکن ٹیکس تو مجھے جمع کرنا ہے اور اگین یہ ٹیکس جمع کرنا ہے آپ کے ملک کے لیے ہی تاکہ یہ ملک جو ہی چلتا رہے اس سال چار ہزار عرب روپے جو ہے وہ صرف سود میں دینا ہوگا تو ہمیں یہ پیسے ضروری ہے تو یہ تینتیس عرب روپے تقریباً یہاں سے انشاءاللہ تعالی جمع کریں گے ہم نے ایک ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس لگایا تھا پر سیٹ جو تھا وہ میرے خیال سے دو سو روپے سے چار ہزار کر دی تھے دو سو سے چار ہزار تین سو روپے پر سیٹ تھا بس ائر کنڈیشن بسوں کا اس کو ہم نے چار ہزار کر دیئے تھے ٹرانسپورٹ والے خوش نہیں تھے ہم نے وہ بھی کم کر دیئے پندرہ سو روپے کر دیئے لیکن یہ کہ پندرہ سو روپے پہ ہم خوش ہیں ہم کو پانچ گناہ زیادہ پیسے ملیں گے وہ بھی خوش ہیں کہ چار ہزار سے پندرہ سو پہ آ گئے ہیں سو آہ but again you know i have to collect this money ہم نے target ان کو دیا ہے سات ہزار پانچ سو عرب روپے کا چیرمن صاحب کو اور چیرمن صاحب نے پچھلے سال بھی target پورا کیا ہے بلکہ تھوڑا سا target زیادہ کر دیا اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب ہماری حکومت آئی تو مجھے پچھلے چیرمن نے کہا ہے کہ بغیر سیل سیکس کے پیٹرول کے میں target نہیں پورا کر سکوں گا اس چیرمن نے target سے اوپر کر دیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیرمن انشاءاللہ تعالی اس سال بھی target پورا کر کے جائے گا اور target پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی تو ہم chairman کو جو ہے وہ آہ میں چاہتا ہوں کہ پرائیمنس صاحب جو ہے ان کو کوئی تمغا دیں آہ انشاءاللہ تعالی تو یہ ہم target اس سال بھی پورا کریں گے اور اس کے لیوی سے لے کر آنے ہیں so we are doing what we can آہ to make sure کہ the country remain safe ایٹی فور ایٹی فائف کے اندر اگر چیمبر کے لوگ خاص طور پر زبیر موتی والا صاحب اور دیگر جو آپ کے لوگ جن کو پتا ہے اور جو بات یہ چیز سمجھتے ہیں وہ ہم کو مدد کر دیں تو وہ کر دیں ادریز بھائی نے ایک بات کری تھی transfer postings کی آہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ transfer posting آسم احمد صاحب جو ہیں chairman ایف بی آر صرف merit پہ کرتے ہیں اور صرف merit پہ کرنا چاہیے ہم مجھے یقین ہیں مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سنکے کہ طارق مصطفہ اور آفتاب امام صاحب کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں i'm very very proud of the fact that these are such good officers i've never actually met them but i will now want to meet them میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں نے مکرم صاحب کا member fbr کا member custom operations کا کہا تھا i called the chairman and chairman کو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مکرم کو کیسا میں نے کہا کیسا بندہ ہے مکرم تو انہوں نے کہا he's the finest officer i have and then we said کہ okay fine we will make مکرم member member customs so he is a very fine officer and i'm sure that so is and and hey مکرم is مکرم is a very fine officer اور جو نیا نیا انشاءاللہ تعالی member income tax آئے گا کیونکہ current income tax کے member کہسر اقبال صاحب وہ بھی retire ہو رہے ہیں اسی مہینے تو وہ بھی انشاءاللہ fine officer رکھیں گے جو مکرم کی کلاس کا یہ officer کو ڈھونڈ کے آئیں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو جو نئے لوگ آئے ہیں تاریخ مصطفیٰ اور آفتاب امام صاحب کی جگہ وہ بھی میرٹ پہ آئے ہیں اور وہ بھی اچھے لوگ آئے ہیں اور میں آپ کو یقین دل آ رہا ہوں کہ جتنی میرٹ زبیر موتی والا صاحب چیمبر میں کرتے ہیں ہم کمس کم اتنی میرٹ کریں گے مفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کراچی چیمبر آف کومرس میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت تمام تر کوشش کر رہی ہے کہ ملکی برامدات کو بڑھایا جائے اور درامدات میں کمی کی جائے تین ماہ بعد بجلی کی قیمت کم ہونا شروع ہو جائے گی ملکی برامدات میں کم ہونا شروع ہو جائے گی